عوض باللہ جنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو یہ پیغام میں تمام تلینگانہ کے مسلمان حضرات کے لیے دے رہا ہوں ہم نے ابھی ویبینار کیا جس میں مفتیہ اکرام جس میں مفتی خلی احمد صاحب مفتی غیر بشادی صاحب اور دیگر علماء اکرام تلینگانہ کے ظلہ کے اس ویبینار میں شامل ہوئے ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاغ ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی بادت گاہیں بند رہیں گی اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کرئے مسجد میں صرف دو یا تین لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے کوئی ہم مسجد کو بھی ران نہیں کر سکتے اس ویبینار میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے ڈی جی پی صاحب سے میں نے بات کی ہے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے ہمارے مقامی مسجد میں تین سے چار افراد جو مسجد کے خدمت گزاریں ادا کریں گے کوویڈ کا پورا لحاظ رکھئے ماس پہنیے لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کرئے یقینہ ان اس لاک ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی میں شروع سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آرڈر ہے اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھئے جو مفتیہ اکرام نے کہا ہے کہ یا تو اشراق یا چاس کی نماز پڑھئے یا پھر اگر کوئی گھر میں خابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے کسرش سے دعا کرئے اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا سے پورے ملک کو شکارہ دلا دے تیلگانہ ریاست میں اللہ اس کا خوشحال بنا دے تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے شکارہ دلا دے آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ